رادا سوامی نام سمار من میرا در نمال سو پھر لے ہو جان کی را رادا سوامی نام سمار من میرا در نمال سو پھر لے ہو جان کی را رادا سوامی دیال کی دیا رادا سوامی سہائے رادا سوامی پیاری ساتھ سنگجیوں بزرگوں ماتاؤں بہنوں بچوں جتنے بھی آپ ست سنگلاب کے لئے پتا رہے ہیں شانتی سے بیٹھ کے ست سنگ کا لاب اٹھائیں کئی بار یہاں سے ست سنگیوں نے آگرے کیا جب بھی جاتے ہیں ایک جاؤ دو جاؤ دس جاؤ سب جا کے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے شکر میں بھی ست سنگ کا سال میں ست سنگ تو ہوتے ہی رہتے ہیں یہاں نہیں تو آس پاس میں ہوتا ہے ہو سکتا ہے سمیہ کی ویستہ کے کارن کاریکرم زیادہ ہونے کے کارن آسرم زیادہ ہونے کے کارن ہر ایک آسرم میں نہیں پہنچے جا سکتا لیکن آپ لوگ اگر چاہو تو ایک آدمی آپ کی ہو سکتا ہے اپستیت ہی نہ ہو لیکن آپ تو پہنچ سکتے ہو لیکن پھر بھی میں آپ سے اگر پوچھوں کیا آپ ہر ایک ست سنگ میں اپستیت ہوتے ہیں نہیں ہو سکتے لیکن پھر بھی جب بھی شمع ہوتا ہے اس کے انسار پھر سنگت کے حساب سے آسرم کے حساب سے میں ست سنگ کا کاریکرم خود بناتا ہوں کہ کس آسرم میں ست سنگ کب ہونا چاہیے کس موسم میں ہونا چاہیے اور کب وہ صحیح سمیہ ہوتا ہے تو جب بھی سمیہ ہوتا ہے میں اپنے آپ ست سنگیوں کو بلا کے کہتا ہوں کہ اب پھلان اسرم میں ست سنگ رکھیں گے تو اس لیے ایک تو مہربانی کیا کرو یہ نہیں کہ جب کوئی جاتا ہے من میں آیا اسی نے اور کچھ تو کہنا سننا نہیں ایک بات کہتے کھڑا ہو کے کہ ہمارے ست سنگ کر چال کے اگر ست سنگ کو سمجھ جاؤ ست سنگ کے مہتو کو آپ جان جاؤ گے تو سمجھو کہ آپ نے سارا کام ہی پورا کر لیا کیونکہ ست سنگ میں جیو کے کلانارت اس کے پریوارک جیون کو ساماجیک جیون کو ادھیاتمک جیون کو ہی صدارنے کے لیے باتیں بتائی جاتی ہیں وہی ست سنگ ہوتا ہے اکیلی اگر ادھیاتمک تا کی بات بتائی جائیں آپ لوگوں کو آپ کے وقتی گت جیون ستر کو اونچا اٹھانا جیون کو چریتر وان بنانا برائیاں اس کی مٹانا پریوار میں شک شانتی رکھنا اچھا چال چلن اپنا کام خود کرنا کسی سے ہیرہ پھیری دھوکھا چھڑ کپٹ بے ایمانی نہیں کرنا اچھے گنوں کو اپنانا یہ جب تک جیون میں نہیں آتے ہیں تو بھگتی یا ادھیاتمک تا یا پرمارت کے راستے میں ہم چلنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں اب اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں ایک بھیڑ چال دنیا میں بن گئی گروہ بنا لیا نام لے لیا لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے چریتر میں ان کے روزانہ کے جیون میں بدلاؤ کچھ بھی نہیں آتا ہے اگر ہمارے جیون میں بدلاؤ آ جاتا تو دوسرے لوگوں کو جو بری عادتوں میں فسے ہوئے ہیں جو برائیوں سے گھرے پڑے ہیں جو پاپ اور پنے میں بھید نہیں سمجھتے ہیں جو اگیان میں بہے جا رہے ہیں اس اگیان کو وہ تب ہی چھوڑتے تب ہی ان کو پتا لگتا ہے کہ ستسنگی عمر ہم میں انتر کتنا ہے اب جب ستسنگی انہی لوگوں کے برابر دکھائی دیتے ہیں جو کام وہ کرتے ہیں جن برائیوں میں وہ بھسے ہوئے ہیں اور ہم میں بھی وہی برائیاں ہیں تو ہم میں اور ان میں انتر نہیں آتا ہے تو پھر وہ لوگ کیسے یہ تلنا کریں گے کہ یہ ستسنگی ہے ہم ستسنگی کیوں نہیں ہیں بلکہ ایسی حالت کو دیکھ کے وہ لوگ ستسنگیوں کا جن کا نام ہوتا ان کا مزاک اڑاتے ہیں کہ جب ستسنگیوں کی یہ حالت ہے اس سے تو ہم اچھے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں صاحب وہ کیوں ہم اچھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم ہم یہ تو کہے سکتے ہیں نہ ہم نے نام لیا نہ ہم نے کسی گروہ کا پلہ پگڑا نہ ہم نے کوئی دکشہ لی ہم تو اگیان میں ہیں لیکن جن لوگوں نے گیان لیا ہے جو اچھے راستے پہ بھی چلتے دکھائی دیتے ہیں جو ایک دھرم کی چھاپ جن پر لگی ہے اور وہ لوگ بھی ان برائیوں سے نہیں بچے ہیں تو ہم تو ان سے بہتر ہیں ہم پر نہ کوئی دھرم کی چھاپ ہے نہ ہم نے کوئی گروہ کی آرڈ لی ہے نہ ہم نے کسی گروہ سے دکشہ لی ہے اس لئے سنتوں نے جتنے بھی اپدیش دیئے ستسنگ نام اس کا ہے کہ ستسنگ آدمی کا سروانگین وکاس کرتا ہے سروانگین وکاس میں شرف جو ہے ادھیات مقتہ نہیں ہے سروانگین وکاس میں ہے کہ اس کا وقتی کا تجیبن صحیح ہونا چاہیے اگر ہمارا سریعتر ٹھیک نہیں ہے ساری بری عادتیں ایک بری عادت نہیں ہے کبھی یہ سوچتے ہو کہ ہم نے ایک سراب سے ماس سے ان سے چھٹکارہ پا لیا تو ہم ایک دم پویتر ہو گئے یہ ایک بات بھی نہیں ہے یہ تو دو الگ سے برائیاں ہیں ان کے علاوہ تو اور بہت سی گھاتک بیماریاں ہیں جو برائیاں ہم ہیں تن سے بھی کرتے ہیں من سے بھی کرتے ہیں اور دھن سے بھی کرتے ہیں یا ان کو ساسروں میں الیک ان کا کیا گیا ہے کہ من وچن اور کرم سے ہم جو برائیاں کرتے ہیں دس پرکار کے اون کرتے ہیں یہ تو ایک بری عادت ہے اگر ایک آدمی سراب پینے کا آدھی ہے اس کو لتے سراب پینے کی اس سے بدھی خراب ہوتی ہے دھن کا نقشان ہوتا ہے ساریرک سکتی چھین ہوتی ہے سنسار میں بدنامی ہوتی ہے اس کا سب کچھ کام کرنا چھوٹ دے گا جو سراب پیے گا اس کو نہ کام کی پرواہ نہ گھر پریوار کی پرواہ نہ بچے سنتان کی پرواہ کیا کرے گا ایک بری عادت لگا کے وہ ان چیزوں کو پرباد کر لیتا ہے اور پھر وہ اس عادت کے وسیع بھوت ایسا ہو جاتا اس کو نہیں چھوڑ سکتا لیکن یہ برائی اگر نہیں ہے اور وہ آدمی اگر دوسرے کسی ویسن میں فسا ہوا ہے کسی کو مٹھائی کھانے کا اگر سوک ہو جائے تو وہ بھی سراب جیسا ہی ہے کسی کو نندہ کرنے کی اگر عادت پڑ جاتی ہے تو وہ بھی وہ سراب جیسی برائی ہے اگر کسی کو اور دوسری ایسی ہی برائیاں جس نے جھوٹسکی لگائی ہے جو جوان سے کسی کا برا کرتا ہے سریر سے برا کرتا ہے یا من میں بری بھاؤنہ رکھتا ہے ان عادت کو بنا لیتا ہے تو ان گندی عادتوں سے نہیں نکڑ پاتا ہے یہ چیزیں تو باری دکھانے واری ہیں لیکن جو من کے برے کام ہیں وہ ان کی بری عادت ہیں ان کا نکلنا ہی مشکل ہے جب تک وہ نہیں نکلتی تب تک یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم صحیح ہیں کیونکہ جب تک انسان من سے خوش نہیں ہے کرموں سے پویتر نہیں ہے بھگتی کے راستے پر کیسے کامیاب ہو جائے گا تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے زیون کو صدارے پھر گھر پریوار میں شکھ شانتی رکھے اس کے نمیت ہونے والے جتنے بھی کام ہیں کتنے کام ہیں اس میں کہ بوڑے بزرگ کی شیوہ ہے آپ اس میں بولچال سے پریم پیار ہونا چاہیے شیوہ ایک پرکار کے نہیں جتنی پرکار کی شیوہ ہے سریر کی شیوہ ہے دھن کی شیوہ ہے من کی شیوہ ہے وچار کھیالات کی شیوہ ہے پھر سورت کی شیوہ ہے جو انسان اپنے جیون کو اچھا بنا لیتا ہے جو انسان من سے پویتر ہو جاتا ہے اور کرم بھی جس کا اچھا اور سچا ہے وہ انسان بھگتی کے راستے میں کامیاب ہونے میں اس کو دیر کبھی نہیں لگتی لیکن تاجب کی بات میں کہوں تو کیا کہوں میں نتبرتی کے جیون میں ہر جیو کی بات دیکھتا ہوں میں کیوں میری سب کی عادت الگ الگ ہوتی ہیں میری ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ ابھی آتے آتے یہ اپنا سچنگیوں کا ہی ڈیال کوچنگ شینٹر ہے بڑے پرنی ہیں وہ بچے اور بہت مینتی بھی ہیں کیونکہ مینت جو انسان کرتا ہے سچے دل سے کرتا ہے اور ان کا سب سے بڑا ایمان اور انام کیا ہے یہی ہے کہ جب ان کے بچے نکڑتے ہیں وہ اچھی پرنام دکھاتے ہیں تو ان کو سب سے بڑا انام ملتا ہے تو کافی دن سے ان کی اچھا تھی ابھی آتے آتے ہم چلا گیا تو نہیں جانتا کہ ان کے سکول سے ہی ان کے ٹیچنگ ستاپ سے جا بک تھے وہ بیچارے ستسنگی بھی نہیں ہیں تو وہ تو کہتے جا رہے تھے کہ رادہ سوامی بلو بیٹے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ رادہ سوامی بلو مہاراج جی آئے ہیں لیکن میرے ساتھ والوں کے موں سے کسی سے رادہ سوامی نہیں نکڑی مہاراج جی آئے ہیں بولو میں کہتا ہوں پریمیوں میری سکشہ یہ نہیں ہے میں تو پیار سکھاتا ہوں جس انسان کے اندر پیار نہیں آیا ہے جس انسان نے کسی کو اپنا نہیں بنایا ہے ارہ ہم تو یہ بھید بھاو کی دیواروں کو توڑنے کے نام دھرم ہے گروہ کا اپدیش تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے کوئی دھرم کا ہو کسی جاتی کا ہو کوئی لنگ کا ہو کسی پردیش کا ہو اگر لنگ بھید کرتے ہیں جاتی بھید کرتے ہیں پردیش کا کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے ہم اونچہ نچہ دیکھتے ہیں بڑا چھوٹے کو دیکھتے ہیں یہاں تو راجہ رنگ بکھاری کنگلے اور سبھی کروپ اور روپون چاہے وہ اپائی جھر چاہے وہ ساروہنگ سمپن ہے چاہے وہ کتنا بھی دھنی ہے چاہے وہ کتنا بھی گریب ہے یہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے یہ پرماتمہ کی دنیا میں سبھی پرکار کے لوگ رہتے ہیں اور ہم پرماتمہ کا ہی پرچار کرنے والے اگر یہ بھید کریں گے تو پھر وہ پرماتمہ کا پرچار کہاں وہاں پرماتمہ کے گنوں کا تو بخان کیا ہی نہیں ہم نے سنتوں کا ادیش کیا ہے کہ سنتوں کو بیسیت ہم کہتے ہیں کہ گروہ پرماتمہ کے طلح ہے پرماتمہ سے بھی بڑا مانتے ہیں ادھرن دیتے ہیں مہاپرسوں نے جو بات فرمائی ہے ان کو بار بار گناتے ہیں کہتے ہیں کہ سہجو بھائی نے تو یہ کہا ہے کہ رام تجوں پر گروہ نے بشاروں گروہ کے سمان ہری کو نائے نہاروں ہری نے پانچ چور دیے ساتھا ستگروہ نے چھوٹا لی سمجھا نہ تھا ہری نے اپنا آپا چھپایا ستگروہ نے دے دیپک درس آیا ہری روٹھے تو روٹھن دے اور تم بھی دے شٹکا ستگروہ سر پہ راکھئے آپ پہ کرے ساہا بات تو بہت اونچی ہے یہ سہجو بھائی نے کہا ہے آپ کیسے کہہ رہے ہو آپ نے کس بات کا پالن کیا ہے سہجو بھائی نے تو سب کچھ مان لیا تھا جس نے سروس مان لیا ہو وہ جو پلٹو صاحب کہتے ہیں سنت اور رام کو ایک کر جانیے دوسرا بھیدنا تنک آنے لالی جو چھپی ہے مہندی کے پات میں دودھ میں گھیو اس بھانت جانے پھول میں باز جو کٹ میں آگ ہے سنت میں رام اس بھانت جانے داس پلٹو کہا سنت میں رام رام سنتی ستمان ان نے کیوں کہا یہ بات بات تو ٹھیک ہے سنت اور رام میں انتر نہیں ہے سنت اور رام میں انتر کیوں نہیں ہے کہ جو چیز جو گن ہیں جیسے آتما اور پرماتما میں انتر نہیں ہے لیکن انتر ہو گیا کیوں ہو گیا کہ پرماتما تو پرمتتو ہے اس میں کوئی آگن نہیں ہے کوئی دوست نہیں ہے لیکن جو آتما ہیں ان میں دوست آ گیا ان میں دوست کیوں آیا کہ کار دیش میں آنے کے بعد میں مایہ کے جنزال میں پڑھنے کے بعد میں اس میں مہمیری کی بھونہ آگی اور اس مہمیری کے بھونہ سے آدمی میں کام کرود لوگ مو اچھا آشا ترشنا واسنا کتنی چیزوں نے جنم لے لیا وہ سارے کے سارے دوست کیوں آئے کہ کار اور مایہ کے دیش میں آنے کے کار جن کا سنگ کیا لیکن سنتزب پر گٹ ہوئے تو سنتوں نے ان کو کیا عبدیش دیا سنتوں نے پرماتما کے گنوں کا بخان کر کے ان کو بتایا کہ ہم جتنے بھی روح ہیں ہم پرماتما کی انس ہیں پرماتما میں یہ گن ہے کہ وہ کسی کا برا نہیں کرتا اب دیکھ سکتے ہو اس کی جو دنیا ہے اس میں تھک بھی رہتے ہیں ڈاکو بھی رہتے ہیں لٹیرے بھی رہتے ہیں دھرماتما بھی رہتے ہیں سنت فقیر بھی رہتے ہیں ہر پرکار کے دھوکے باز بھی ہیں روزہ نہ قتل کرنے والے بھی ہیں لیکن پرماتما کے لئے ان کا کوئی فرق نہیں ہے وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا ہے سب کے ساتھ ایک جیسا ویوار کرتا ہے اپنے کرم کرنے کے لئے انسان کھوٹے مندے جو کرم کرتا ہے اپنے کرم بھوگتا ہے اس لئے اس نے ان کی کرم کی آزادی تو ان پر چھوڑ دی پرماتما نے لیکن خود اپنی طرف سے کسی کو وہ برا بھلا یا کسی کو انعام نہیں دیتا ہے لیکن جیسا جو اپنا کرم کرتا ہے اس کے انسان ملتا ہے تو اسی پرکار سے آتما میں اور پرماتما میں یہ انتر آ گیا اگر انہیں آتماوں کو ان دوستوں سے مکت کر دیا جائے یا ان دوستوں سے بری ہو جائے تو اس نے ہوگا پرماتما روپ ہی ہے شکریہ ٹرگ